ہمت اور حوصلے کے ساتھ چوبیس گھنٹے اپنے فرائز انجام دینے والے یہ ہیں اصل کرونا فائٹر جن کا نام شاید کسی سرکاری دستاویز میں یا کرونا فائٹر کو اعزاز سے نوازنے والی سرکاری وغیر سرکاری تنظیم کی فہرست میں بھی درج نہیں ہوگا لیکن ہم آج آپ کو نہ صرف ان کا تعریف کرائیں گے بلکہ موجودہ صورتحال میں اپنی جان کی بازی لگانے والے ان اصل کرونا فائٹر کے فرائز اور ان کی حقیقت سے آپ کو روشناز بھی کرائیں گے ناظرین ای ٹی وی بھارت میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں شاہید انساری اور آج میں آپ کو ممبئی کے بڑا قبرستان لے چلتا ہوں جہاں پر کرونا سے ہونے والی امواد کی تتفین ہوتی ہے جہاں موجود ہیں کرونا کے اصل فائٹر جنوبی ممبئی کے مارین لائنس میں وسیوریز علاقے میں پھیلا یہ بڑا قبرستان ہے ممبئی میں کرونا کے سبب ہونے والی امواد کی تتفین اسی قبرستان میں ہوتی ہے کرونا وبا کے دوسری لہر کے بعد موت کی تعداد میں کافی زیادہ اضافہ دکھائی دے رہا ہے یہی وجہ ہے کہ گورگن جو قبریں خودتے ہیں انہیں عام دنوں سے زیادہ مہنتہ اور مشقت کرنی پڑتی ہے یہ سراج پنجابی ہے پیشے سے قبریں خودنے یعنی گورگن کے کام پر معمور کیے گئے ہیں سراج کہتے ہیں کہ وہ ایک دن میں نو سے دس قبریں خودتے ہیں نواز پتھان گزشتہ پچیس برسوں سے گورگن کے فرائز انجام دے رہے ہیں نواز کہتے ہیں کہ جامہ مسجد ٹرسٹ کے ذریعہ انہیں وہ ساری سہولتیں فراہم کی گئی ہیں جو قرونہ وبا سے انہیں تحفظ فراہم کرتی ہیں دن میں کتنی قبریں خودتے ہیں آج سے نہ ہوتا ہے ڈیلی ہے ڈیلی اتار ہوتا ہے ڈکٹے نہیں ہوتا ہے ڈکٹے نہیں ہوتا ہے کچھ بھی نیانم دے لاؤ پر ہے خرم ایسا کچھ کبریں خودتے ہیں دو دو کبریں خودنا پڑتی کورونا وبا سے ہونے والی امواد کے تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے گورگن کی اس ٹیم کو خبرستان میں چوبیس گھنٹے معمور کیا گیا ہے اسی خبرستان کے گوشے میں ہی ان کے رہنے کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ کورونا وبا سے ہونے والی امواد کی آخری رسومات بلا تاخیر انجام دی جائیں جامعہ مسجد ممبئی کے چیئرمن شویب خطیب کہتے ہیں کہ خبرستان کے اس حصے کو کورونا کے سبب ہونے والی امواد کی تدفین کے لیے مختص کیا گیا ہے جبکہ روز مرہ کی امواد کے لیے خبرستان کی دوسری جگہیں ہمیشہ کے جیسے موجود ہیں حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے خبرستان میں عوام کو زیادہ دیر تک رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی دیکھئے جو ہے جمعہ مسجد اور بومبے ٹرس کی مینیج میں یہ خبرستان آتا ہے ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ چودہ سے اٹھرہ لوگوں کی ہم نے خبرگور خودوں کی ٹیم بنائی ہے جس کو ہم نے فیلحال جو ہے ٹوئنٹی فور آرز کے لیے ایکٹیو کر دیا ہے کیونکہ حالات یہاں پر دوسرے خبرستان کے بنیزبت مہیشہ مواد کا یہاں آنا مییتوں کا یہاں نہ زیادہ ہے ہم نے یہاں پر پلاننگ کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے چار آدمی کی کوویٹ کی جو ٹیم ہے صرف کوویٹ کی باڈیز کے لیے ہم نے ریزف کر دیا ہے کیونکہ نارمل مہیتیں بھی اتنی آ رہی ہیں تو اس کے لیے الگ سے ایک ٹیم کو ہم نے متین کر دیا یہی پر غصول اور آخری رسومات کے سارے فرائز بھی انجام دیا جاتے ہیں لیکن اس کی ایک اور تلخہ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ طبقہ کسی بھی طرح کی حکومتی مالی تاؤن کا حق دار ہوتے ہوئے بھی محروم ہے یہی وجہ ہے کہ جامعہ مسجد ممبئی ٹرسٹ ہی انہیں اجرت اور تحفظ فرہم کرتا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو ان کی ذمہ داریوں کا پیمانہ اتنا وسیع ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں باوجود اس کے یہ حکومت کی ادم توجہی کا شکار ہیں ممبئی سے ای ٹی وی بھارت کے لیے شاہد انساری